اسلام علیکم یہ ویڈیو اس وقت جو آپ لوگوں نے سٹارٹ میں دیکھی اور یہاں پر بھی چل رہی ہے اس وقت آپ لوگوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب ایک کمرہ عدالت ہے کوٹ روم ہے اور اس کے اندر دو لڑکیاں جو ہے وہ اپنا ٹک ٹاک بنا رہی بڑی مزے کے ساتھ یہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹک ٹاک خود اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کی یعنی یہ نہیں کہ کسی اور نے ان کی ویڈیو بنائی اور چھپ کے ان کی اجازت کے بغیر اپلوڈ کیا بلکہ ان کا اپنا ایسا پلان تھا کہ ہم عدالت کے اندر اپنا ٹک ٹاک بنائیں گے اور اس کو اپنے ہی اکاؤنٹ سے اپلوڈ کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ لائکس مل سکے ہم فور یو پر آئے تو فور یو پر آنے کے چکروں میں ایک لڑکی کا نام ہرا ہے اور دوسری کا ابھی تک نام معلوم نہیں ہو سکا ان دونوں نے کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کر ویڈیو بنائی جس میں جج صاحب کی جو کرسی ہے وہ خالی نظر آ رہی ہے اور ساتھ ایک عدالتی عملے کا افسر جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود بیٹھی گئے اور وہاں پر اپنا ویڈیو بنا رہی ہے اچھا یہ کوٹ جو ہے رحیم یار خان کی عدالت ہے اور یہی اس کوٹ کے اندر اس لڑکی کا اپنا نکاح کے متعلق کوئی کیس چل رہا تھا سیول یا فیملی کوٹ آپ اس کو کہہ سکتے اس کیس کے سلسلے میں وہ مسلسل تاریخ پر تاریخ ہو رہی تھی اور وہ یہاں پر آ رہی تھی تو ظاہر سے بات ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بن گی ہوگی ان کا ڈر اور خوف اتر گیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر حریم شاہ نے وزارت خارجہ کے آفیس میں اور جس طرح سے پرائیم منشٹر ہاؤس میں جو ڈرامے بازی کی آپ سب لوگوں نے دیکھے تھے اس وقت تو اس کے خلاف اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا تو میرے خلاف کیا ہوگا ہاں اگر اس وقت حریم شاہ کو گریفتار کیا جاتا ان سے پوچھا جاتا یا پھر ان کو اندر کیا جاتا تو شاید اب یہ معاملہ نہ ہوتا لیکن ان کو حوصلہ ملا ہرا صاحبہ اور ان کے ساتھ جو ان کی دوست ہے اور انہوں نے یہی سوچ کر یہ ویڈیو جو وہاں پر بنائی اور اپلوڈ کر دی ان کے خلاف اب مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور مقدمہ کی کاپی جو ہے اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ فیار ان کے خلاف تھانہ اے ڈیویجن میرے خیال سے رحیم یارخان کا ہی پولیس ٹیشن ہے یہاں پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور پولیس ان کی گرفتاری کے حوالے سے جگہ جگہ پر تلاشی دے رہی ہے وہاں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں ابھی تک یہ دونوں گرفتار نہیں ہو سکی اور اس کی سخ مضمت کی جاری ہے عدالت کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر اس کی سخ مضمت کی جاری ہے میں اس کی اوپر اگر اپنا اپینین رکھوں تو ہم نے عدالت کے اندر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہے بہت ساری میں آپ کو شاید کچھ ویڈیوز مل جائے تو آپ کو دکھا دوں گے اس وقت آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ عدالت کے اندر مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ یا آصف علی زرداری کے پارٹی کے جو لوگ جاتے ہیں تو بقاعدہ وہاں پر پھول برسائے جاتے ہیں نواز شریف پر ہم نے دیکھا پھول برسائے جاتے ہیں وہاں پر ان کو ویلکم کیا جاتا ہے نعرے بازی کی جاتی ہے کمرہ عدالت کے اندر اتنی لا تعداد ویڈیوز مریم نواز کی ہنہ پرویز بٹ کی شہباز شریف صاحب کی بہت ساری ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں آپ جا کر صرف گوگل پر دکھیں مریم نواز ان کوٹ نواز شریف ان کوٹ شہباز شریف ان کوٹ تو آپ کو لا تعداد اس قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دو لڑکیاں یہاں پر ٹک ٹاک یا ٹک ٹاک بھی ایک ویڈیو ہی ہے تو یہاں پر بنا سکتی ہے اس کے خلاف آپ سب لوگ ایکشن لیتے ہیں عدالت بھی غصے میں آتی ہے قانون جو نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں تو دوسری جانے بگر ہم دیکھتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ سے لے کے جتنے یہ پاورفل لوگ طاقتور لوگ جو ہے جو سیاسی لوگ ہیں اگر یہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور بڑے ٹشن کے ساتھ جاتے ہیں پولیس تک ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ ان کو کیوں وہاں پر نہیں روکتے ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیوں درج نہیں کرتے تو یہ بالکل ایک فرق ہے اور دوسرا ان لڑکیوں کو حوصلہ کس سے ملا ہے کیونکہ ٹک ٹاک میں ریٹنگ پر آنے کے لیے کہ آپ کو فور یو پر آنا پڑتا ہے فور یو پر ایک ٹرینڈنگ ان کا آپشن ہوتی ہے وہاں پر آنا پڑتا ہے اور اس پر آنے کے لیے ہر بندہ ہر حد کر جاتا ہے مطلب ہم نے دیکھا کہ دسویں منزل سے چلانگ مارے گئے اور طور میں نے خود دیکھا کچھ دن پہلے ہی شاید کے پی کا واقعہ ہے دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا حمید اللہ اس کا نام تھا اس نے ٹک ٹاک فور یو پر آنے کے لیے اپنے آپ کو گولی مار لی ہم نے یہ بھی دیکھا نصے کاٹی گئی صرف اور صرف فور یو پر آنے کے لیے تاکہ مجھے فالورز زیادہ ملے تاکہ مجھے لائکز زیادہ ملے تاکہ میں مشہور ہو جاؤ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لڑکی نے اپنے شہر کو مروا دیا حالانکہ وہ جھوٹی خبر تھی اور اس نے وائرل ہونے کے لیے یہ رکت کی اور ملینز میں اس ویڈیو کو دیکھا گیا غالباً بارہ یا چودہ ملینز چودہ ملینز اس وقت اس کو ویوز آئے تھے چند دنوں میں یا شاید چند گھنٹوں میں اس کا آئے تھے تو یہ تو ریٹنگ لینے کے ہماری صورتحال ہے کہ ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں دوسرا ان کو حوصلہ ملا کس وجہ سے کہ جناب اگر مریم نواز صاحبہ کے ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک تو نہیں خیر ویڈیوز بن سکتی ہے کمرہ دالت میں تو میرے خیال سے یہ کوئی جرم نہیں ہے اگر یہ جرم ہوتا تو مریم نواز صاحبہ کو سزا ملتی پھر حکومت کے اندر جو آپ نے دیکھا وزارت خارجہ کے آفیس میں پرائم منسٹر آفیس میں جس طرح سے یہ حریم شاہ اور دوسری ان کی جو فرینڈ تھی وہاں پر ٹک ٹاکس بناتی رہی کس طرح سے وزارت خارجہ کی کرسیوں اور جھنڈوں کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بناتی رہی کس طرح سے دروازوں کو وہ ٹانگیں بناتی رہی تو ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں ہی تو میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کاروائی ہونی چاہیے اگر ان کے خلاف ہو رہی ہے تو اب تک جس جس نے کیا ہے تو آپ سب کو ان کے خلاف ایف آی آر درج کر کے اسی طرح ان کے خلاف چھاپے ماننے چاہیے جگہ جگہ پھر ان کو ڈونڈنا چاہیے پھر ڈونڈ کر ان کو حوالات میں بند کرے جس طرح سے عام پاکستانیوں کو حوالات میں ڈالا جاتا ہے پھر عام پاکستانیوں کی طرح ان کو دھکے مار کا ڈالتوں میں لے کے جائے پھر عام پاکستانیوں کی طرح ان کو جیلوں میں ڈالیں پھر پاپر طریقے سے یہ لوگ اپنی زمانتیں کرائیں پھر اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ فرق کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کمزور ہے وہاں پر حریم شاہ اور مریم نواز طاقتور لوگ ہیں باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات